ہیلو فرنڈز اسلام علیکم آپ کو اس ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گی میں تو اس لئے ویڈیو کے ساتھ جھڑے رہے گا اور لازمی ووچ کیجئے گا تاکہ آپ کو صحیح سے پوری انفرمیشن مل سکے اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے چینل کو جا کے سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کے جو بٹن ہے اس کو پریس کر دیں اس کے ساتھ جو بیل آئیکن لگا ہوا ہے اس کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی لیٹس نیو ٹرینڈی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے جلدی اور سب سے پہلے مل سکے اور آپ انجوائے کر سکے ہماری زبردستی ویڈیو کو اور اس کے ساتھ آپ کو ایک خوش حبری بھی دینی ہے کہ آج کے بعد سے ہماری ویڈیو ڈیلی اپلوڈ کی جائے گی آپ اس کو بلکل نہ کیجئے گا اور ڈیلی دیکھنے کے لیے جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ہمارے ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اور آپ جلدی سے آگے انفرمیشن گین کر سکے اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی جو ویڈیو ہے پاودرز کے بارے میں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ڈاکٹرز کے پاس جب بھی ہم اپنے بیبی کو لے کر جاتے ہیں نیو بورن بیبی کو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے نہ پاودر یوز کرنا ہے نہ سرما یوز کرنا ہے بیبی پہ اگر نہیں بھی سنا تو آپ کو فیوچر میں سننے کو لازمی ملے گا کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اگینسٹ ہوتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بھی کہتا ہوت سے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ ہم اپنے بیبی پہ پاودر وہ یوز کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو سیرے صحیح منع کر دیں گے کہ آپ نے کسی قسم کا پاودر جو ہے بیبی پاودر چاہے کیوں نہ ہو پرفیومڈ ٹالکم پاودر جو ہوتا ہے چاہے تھنڈا پاودر پیکلی ہیٹ جیسے ہے پاودر کوئی پاودر آپ نے بیبی پہ یوز نہیں کرنا لیکن وہ ایسا کیوں کہتے ہیں کیونکہ پاودر تو شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے ہر جو بچہ ہے وہ پاودر لگائے بگر تیار نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس سے ایک اچھی سی خوشبو آتی ہے اور کوئی بھی بچہ تیار نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک وہ پاودر استعمال نہیں کر لیتا تھا لیکن آج کل جو نیومیت ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر سیرے سے منع کر جاتے ہیں کہ آپ نے پاودر یوز نہیں کرنا بی بی بے ایسا کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ نے یوز کرنا بھی ہے تو آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ جن ماں کو اچھا لگتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے بیبی لازمی یوز کریں پاودر تو ان سے ایک اچھی سی ہشبو آئے کوئی بھی پکرے تو ہشبو آئے ان سے وہ پرفیوم یوز نہیں کرنا چاہتی بی بی پرفیوم بھی بہت اچھا ہوں لیکن وہ اس کو یوز نہیں کرنا چاہتی وہ پاودر ہی یوز کرنا چاہتی تو آپ کو اس کا طریقہ بھی میں بتانے جا رہی ہوں آج کی اس ویڈیو میں کہ آپ اس پاودر کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار تھوڑا سا چینج کر لیں اور آپ اسی کو اچھے سے یوز کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف یہ جی آگے ہیں زبردست پاودر جن میں ایک بی بی پاودر آپ کو نظر آ رہا ہے دوسرا انچانٹر کا ٹالکم پاودر ہے تیسرا پٹکلی ہیٹ پاودر ہے جو گرمیوں میں یوز کیا جاتا ہے بی بی کے لیے بڑے بھی یوز کرتے ہیں لیکن اب میں بات کروں گی لیکن آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ صرف انہی کمپنیز کے یوز نہیں کر دیں پاودر کسی بھی کمپنی کا یوز نہیں کرنا چاہیے بی بی کے اوپر یہ کہا جاتا ہے اور یہ بات ٹھیک بھی ہے اور جو ہے پاودر کیوں یوز نہیں کرنا چاہیے اور اگر ہمیں پاودر یوز کرنا بھی ہے کچھ ماں یہ جوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بی بی جو ہے وہ پاودر لگائے بکر تیار نہیں ہوتا تو ہمیں پاودر لازمی یوز کرنا ہے تو ان کو بھی تھوڑا سا طریقہ چینج کر لیں آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں اس لئے جڑے رہیے گا ویڈیو کو لاس تک لازمی ووچ کیجئے گا تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف اور بتاتی ہوں میں کہ آپ نے پاوڈر یوز کیوں نہیں کرنا اور کرنا بھی ہے تو کیسے کرنا ہے آج ہے یہ جناب بیوی پاوڈر ہے یہ میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ اپنے بیویس پہ کس طرح اپلائے کرتے ہیں ایسے یا دیکھیں گوھر سے کہ میں اپنے ہاتھ پہ اپلائے کر رہی ہوں اور جا کہاں رہا ہے یہاں پہ صرف اس لئے ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ آپ اپنے بیوی کی باڈی پہ اپلائے کرتے ہیں بے دھیانی میں آپ کو پتہ نہیں چلتا بیوی کے فیس کی طرف آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو پنکھے کی ہواس سے آپ کے بیوی کے فیس کی طرف وہ پاوڈر چلا جاتا ہے جس سے آپ کے بیوی کی ناک میں جا سکتا ہے مو ماؤت میں جا سکتا ہے آئیز میں جا سکتا ہے جو کہ ہامفل ہوتا ہے اس لئے تھوڑی سی احتیاط کریں اپنے بچوں کے لئے تھوڑے سب آپ نے پاوڈر اپلائے کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے آپ اس کو اپنی ہتھیلی پہ ڈالیں بچوں سے تھوڑا سا دور ہاتھ رکھیں اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے مرچ کر لیں اپنے ہاتھ پہ میکس کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنی بیوی کے کسی بھی پارٹس پہ اس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں اب یہ نہیں اڑے گا جب آپ ڈاڈیکٹ اپنے بیوی کی باوڈی پہ اپلائے کرتے ہیں تو وہ اڑکیا اس کے فیس کی طرف جاتا ہی جاتا ہے اس کے ناک کے ذریعے ماؤت کے ذریعے اس کے اندر جا سکتا ہے سانس کی نالی میں مسئلہ کر سکتا ہے اس کی آئیز میں انفیکشن کر سکتا ہے اس لئے ڈاکٹر سیرے صحیح منع کر دیتے ہیں کہ ماہوں نے دھیان سے کوئی نہیں لگانا لگائیں ہی نہ لگائیں لیکن طریقہ تھوڑا سا چینج کر لیں اپنے پام پہ لیں اس کو اس طرح سے مکس کریں اور اس کے بعد کسی بھی باوڈی پہ پارٹس پہ آپ لگا سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ تاکہ سے حضر کیا کسی خوشبو آتی رہے اس طرح سے پاودر نہیں اڑے گا بہت سی ماہوں کو یقینا سمجھ آ گئی ہوں گی کہ میں ان کو کیا سمجھانا چاہ رہی تھی بیسیکلی آپ کو منع کرنا اس کا مقصد نہیں ہے آپ کو سمجھانا مقصد ہے کہ آپ اس کو اپلائک کریں بے شک مارکٹ میں بہت اچھے اچھے پرفیومز آ گئے ہیں بیبی کے لیکن کچھ ماہیں جو ہیں وہ پرفیوم لگانا نہیں چاہتی اپنے نیو بون بیبی کو چھوٹے سے بچوں کو تو ان کے لیے یہ لگائیں آپ منع نہیں کیا جا رہا لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اپنا طریقہ چینج کر لیں تاکہ ایک تو آپ بھی آپ کو بھی سیٹیسفیکشن ہو جائے کہ آپ نے بیبی پورا تریار کر لیا ہے اور اس کے ساتھ آپ بیبی کو بھی مسئلہ نہ بنیں کسی بھی طرح سے کیونکہ آپ کو پتا ہے بیبی نے ایک تو بتانا نہیں ہے کہ اس کو کہاں پہ پاورر چلا گیا کہاں پہ آپ نہ لگائیں یا بیبی بول نہیں سکتا نہ آپ کو بتا سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ خود اس کی بات کو سمجھیں خود اس کے مسئلے کو سمجھیں کہ بھائی یہ چیز اس کو پرابلم کر رہی ہے اس کی آئیس ناک میں جا سکتا ہے کان میں جا سکتا ہے ماؤت میں جا سکتا ہے تو آپ اس سے ذرا دور رکھیں اپنی ہتھیلی پہ لیں اس کو مکس کریں اور اس کے بعد اپلائے کریں اس سے آپ کا بیبی بھی ہو جائے گا اور آپ بھی ہو جائیں گی تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ نالج ضرور لیا ہوگا اگر لیا ہے تو جلدی سے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور جلدی سے ہیٹ لائک کر دیں ہماری ویڈیو کو اور اس کے ساتھ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ چینل کی باقی ویڈیوز کو بھی لازمی ویزٹ کیجئے گا آپ کو یقیناً بہت زیادہ اچھی لگیں گی ہر قسم کی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جلے رہنے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی انفارمیٹی ویڈیوز آپ انجوائے کر سکیں اور اپنا نالج گین کر سکیں اور کمینٹ سیکشن میں بھی لازمی بتایا کریں کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے کیا چیز اچھی نہیں لگتی کس طرح کا نالج آپ چاہتے ہیں اور اپنا نالج بھی ہماری ساتھ شیئر کیا کریں ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ سرچ کے ارنے کے بعد آپ تاکہ اس چیز کو لے کر آئیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا فائدہ ہو سکے اور جس طرح سے ہماری فیملی گروہ کر رہی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں جو فرس ٹائم ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی ہماری فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں تاکہ ہم کہہ سکیں ویلکم ان مائی یوٹیو فیملی اور ویلکم ان نیو ٹرینٹس فیملی تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگلی ویڈیو تو اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا تینکیو سو مچ پر ووچنگ اچھا ایک بات اینڈ پر رہ گئی کہ میں آپ کو دوبارہ سے اس پاتھ کو کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھتا کہ انہی کمپنیز کے پاوڈر یا یہ پاوڈر یوز نہیں کرنے یہ جا سکتے ہیں یہ صرف آپ کو ایز سیمپل کے طور پر میں نے یہ آپ کو دکھائیں ہیں پاوڈر ٹالکم پاورو پرکلی ہیٹ یہ ایز سیمپل ہے آپ نے کوئی بھی پاوڈر غلط طریقے سے یوز نہیں کرنا آپ نے اس طریقے سے یوز کرنا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایاur اسی طریقے سے ڈاکٹرز بھی ریکمنت کرتے ہیں اگر کریں تو そう آپ نے یہ میں دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ ان کمپنیز کے پاوڈر کوئی بھی پاوڈر آپ نے یوز کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے تو یہ بات رہ گئی تھی میں نے کہا میں اینڈ پہ اس کو ایڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ کو جو مس انڈرسٹیننگ نہ ہو ذرا سے بھی آپ لوگ کو صحیح سے بات پوری سمجھ آ سکے اوکے جی تینکیو سو مچ